بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلوں کی خبروں ان پر تبصروں اور تذبیوں سے جیسکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے ہوسائنی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ویسٹ انڈیز کی خلاف سیریز تین صفر کی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی اور اب پاکستان کا اگلا آسائیمنٹ شرلنگا کے خلاف دو ٹیسٹ پیچوں پر مشتمل آئی سی سی ٹیسٹ چیمپرشپ کی سیریز ہے دوسری جانے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ محمد عصیب نے جس 18 اپنی ٹیم کا اعلان کیا ان میں تین سپینرز چار میڈل آرڈر بیٹسمن دو آل راونڈرز دو ویکیٹ کیپرز تین اپنرز اور چار فاس بولر کو رکھا گیا ہے ٹیم میں اپننگ کی ذمہ داری کے لیے عبداللہ شفیق شان مسعود اور امام الحق کو منتقب کیا گیا ہے جبکہ میڈل آرڈر بیٹسمنوں میں اگر بات کی جائے تو کپتان بابر آزم کے ساتھ ساوک کپتان اظر علی فواد علم سعود شکیل کا انتخاب کیا گیا ہے ویکیٹ کیپرز میں محمد رزان اور ان کے ساتھ ساوک ٹیسٹ کپتان سرفراس احمد اضافی ویکیٹ کیپر کے طور پر ٹیم کا حصہ ہیں فاس بولر میں اگر بات کی جائے تو شاہین شاہ فریدی حارس روف حسن علی اور نسیم شاہ کو ٹیم میں رکھا گیا ہے جبکہ آل راؤنڈرز میں فہی مشرف اور سلمان علی آغا کے نام شامل ہیں اسپینرز کی ذمہ داری نومان علی یاسشہ اور محمد نواز کے کندوں پر ہے لیگسپینر یاسشہ اور آل راؤنڈرز سلمان علی آغا کی ٹیسٹ ٹیم کے اسکارڈ میں محمد نواز کے ساتھ واپسی ہوئی ہے جبکہ انجری کے باعث اسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ اسکارڈ سے باہر ہونے والے محمد نواز دوبارہ اسکارڈ کا حصہ بن گئے ہیں پاکستان اور شرلنکا کے دمیان دور ٹیسٹ میکچ اوپر مہتمل سیریز کا پہلا مقابلہ سولہ جولائی سے گال میں ہوگا اور اس سے پہلے ٹیم پاکستان شرلنکا میں ایک وام اپ میک میں حصہ لے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ شرلنکا اور گفتگو کے لیے آج ہم نے سٹوڈیو میں مدود کیا ہے پاکستان کے سابق ٹیسٹ آف اسپینہ قومی سیلیکشن کمیڈی کے سابق رکون توصیف احمد صاحب کو ٹیسٹ فاس بولر کرکٹ کے سکندر سکندر بخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور سینئر سپورٹس جنرلز روزنامہ جنگ کراچی کے کرکٹ کارسپانڈنٹ عبدال ماجد بھٹی بھی ہماری اس گفتگو کا حصہ ہوں گے آپ تینوں مہمانوں کا ہم شکریہ آدھا کریں گے اور پہلے میں چلوں گا سکندر بخ صاحب کی طرف سکندر بخ صاحب پاکستان ٹیم شرلنکا جا رہی ہے دو ٹیسٹ ماچوں پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے اور اس سال پاکستان کو ونڈے کرکٹ کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ بھی ٹھیک تھاک ملنے کو ہے ہم ہوم سیریز میں نیوزلینڈ کے ساتھ کھیلیں گے پھر اس سال کے آخر میں انگلینڈ پاکستان کی سرزمین آ رہا ہے تین ٹیسٹ ماچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے تو اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریز بنیزبت آسان ہوگی نیوزلینڈ اور انگلینڈ کے دیکھیں سری لنکا میں سری لنکا کی سیریز اتنی آسان ہونی نہیں چاہیے وہ سخت مقابلہ کریں گے آسٹریلیا نے ان کو بڑے آرام سے ہرا دیا سپنرز سارے وقت چھائے رہے تو لگتا ہے یہ کہ جو فیوچر کے آپ نے ٹیسٹ ماچز کی بات کی اس میں زیادہ تر سپنرز امپورٹن رول ادا کریں گے چاہے وہ پاکستان میں مائچ ہو رہے ہوں چاہے وہ آپ کے سری لنکا میں مائچ ہو رہے ہوں سپنرز امپورٹن رول ادا کریں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں آپ کو سیریز کھیلیں سپنرز تگڑے رکھے ہیں جو ابھی ہم نے سپنرز کے لائن اپ آپ کو بتائی ہے اسکس می ایک نواز نومان اور یاسر یہ تو آپ کے یہ تین مین بولرز ہیں باقی جو اور لانڈر بولرز ہیں ان کو تو موقع نہیں ملے گا تیسٹ کرکٹ میں جن کا آپ نے نام دیا تو یہ تین بولرز کے اوپر ہے مائچ سارا تو یہ اچھی ایک سائن تو براچہ ہے کہ انہوں نے یاسر کو دوبارہ لے کر آگئے یاسر کا ایکسپیرینس اگر وہ ابھی بھی فٹ ہیں مجھے نہیں پتا پاکستان کرک بورٹ کا پتا نہیں چلتا کبھی کہتے ہیں وہ انفٹ ہیں وہ دومیسٹر کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو پتا نہیں وہ کیوں ڈروپ ہوئے تھے پیشلی دفعہ جو بھی وجہ تھی خیر وہ کم بیک کریں ان کا آنا پاکستان کے لئے بہتر ہوگا اس لئے کہ ہمارے پاس دو مگر ساجد کا نام یہاں پہ نہیں ہے یایا جو آف سپنر ہیں ساجد خان ان کا نام نہیں ہے نا جہاں تک میری انفرمیشن ہے سیکندر بک صاحب کہا یہ گیا ہے کہ ساجد خان صاحب کے ایکشن پر کام ہوگا اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بورٹ کو ساتھ ٹیس پیچ ان کو کھلا دی ہے اور یہ وہ ساجد خان ہے جنہوں نے سولہ کھلاڑیوں کو بنگلہ دیش میں آؤٹ کیا تھا چار وکٹرون آسٹیلیا کے خلاف حاصل کی ان کو آپ نے ڈروپ کر دیا کیا ان کے خلاف کمپلین ہوئی تھی کوئی کیا میں نے تو کہیں نہیں پڑا وہی میں حیران ہوں اس لئے کہ ابھی جو آسٹریلیا ان کی سیریز ہوئی ہے سری لانکا کی جتنی وکٹریں سپنرز لینے ہیں اس میں سے زیادہ تر آف سپنرز لینے ہیں نیتھن لائن نے جو ہے نو آؤٹ کیے پوری پانچ اور چار وہاں سے کوئی رمیش لڑکا ہے وہ بھی آف سپنر ہے اس نے آؤٹ کیے سری لانکا کی طرف سے تو آف سپنرز وہاں پر لگ رہا ہے کہ جو فنگر سپنر ہے وہ کافی کامیاب رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ساجد علی اچانک ساجد خان کا یہ کہہ دے رہا کہ وہ ایکشن کا مجھے سمجھ بھی نہیں آیا وہی میں لسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مسنگ ایک لنک ہے تو خیر انی وے سپنرز امپورٹن رول ادا کریں گے اور اب دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان کے پاس ان کے علاوہ بھی کوئی بولر ہے نہیں ہے لائن اپ میں جو کہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹرکٹ میں آ کر تھوڑی ہیلپ کر سکے ماجد بٹی صاحب آپ کو گفتگو کا حصہ بناتے ہیں اور میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ محمد وسیم دباؤ میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے کیونکہ پچھلی دو سیریز ہم نے دیکھی کہ پریس ریلیس کے ذریعے ٹیم کا اعلان ہو گیا لیکن جب رمید حسن راجہ صاحب چوبیس جون دو ہزار بائیس کو قدافش ٹیڈیم لاہور میں اپنی دوسری پریس کانفرنس کرنے آئے تھے تو صافیوں نے سوال کیا تھا سیلیکشن کے حوالے سے یہ تو انہوں نے بلکل درست کہا کہ آپ سیلیکشن پر مطمئن نہیں کر سکتے لوگوں کو لیکن محمد وسیم پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے لیکن جو پاکستان کرکٹ بورٹ کا یوٹیوب چینل ہے اس پر آڈیو کی حوالے سے بڑے سوالات تھے اوورال جو ان کی پریس کانفرنس ہے وہ ایک بار پھر سوال اٹھا رہے تھے دیکھیں ایک دن پہلے تک تو چیئرمن کہہ رہے تھے کہ میڈیا جو ہے انہیں لیپٹاپ چیف سیلیکٹر کہتا ہے وہ کس طرح پریس کانفرنس کے لیے آئیں گے پھر چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں محمد وسیم پریس کانفرنس کر رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آڈیو کے تو آپ نے بات کی لیکن جو سینئر جنرلس تھے انہوں نے یہ بھی سوشل میڈیا پر شکایت کی کہ ہمیں تو سوال کا موقع نہیں دیا گیا جو جوائے ریڈرز تھے انہوں نے الٹے سیدھے سوال پوچھے جو سوال پوچھے کہ اس پر بھی محمد وسیم مطمئن نہیں کر سکے اب محمد وسیم کا ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بہت انٹرسنگ پوائنٹ ریس کیا ایک سال میں تقریباً گیارہ مہینے میں سات ٹریس میچ کھیلے ساجد خان اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایکشن پر کام ہوگا تو بھائی سات ٹریس میچ بھی اسی سیلیکشن کمیٹی نے ان کو سیلیکٹ کیا تھا تو اگر ان کا ایکشن ٹھیک نہیں تھا ایکشن میں خرابی تھی تو آپ نے یاسر شاہ کو ہائی پرفارمنس سینٹر بھیجے تھا کہ وہ فٹنس پر کام کریں سنا وہاں سے بھاگ گئے انہوں نے وائلیٹ کیا اس کی وجہ سے یاسر شاہ کو باہر رکھا گیا اب اسی ہائی پرفارمنس سینٹر میں ساجد خان کو ایکشن ٹھیک کرنے کیلئے بھیجا گیا ہے تو سمجھ بھی نہیں آیا یا تو پہلے سیلیکشن کمیٹی کا فیصلہ غلط تھا یا اب سیلیکشن کمیٹی غلط فیصلہ کر رہی ہے تو حسیب حمد صاحب ماضی میں ماشاءاللہ آپ کی سیلیکشن کمیٹی جو زمام الحق صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی تھی انہوں نے بھی یہ نہیں کہوں گا کہ بڑے گل کھلائیں کچھ ایسے کام کیے ہیں جس پر جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم سیدھا کر آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیں کہ یہ کیا ہے آپ نے ساتھ ٹیسٹ میچ کھلا دیئے ایک بولر سولہ وکٹے لے کر آ رہا ہے بنگلہ دیس سے پھر جا رہا ہے وہ شرلنکا تو شرلنکا جانے سے پہلے آپ نے اس کو اور یہ کیا کر رکھ لیا کہ جی اس کے ایکشن پر کام ہوگا تو وہ جو ساتھ ٹیسٹ میچ کھلا ہے کوئی اس کی بولنگ ایکشن ریپورٹ نہیں ہوا کوئی اس کی بولنگ کے اوپر انگلی نہیں اٹھی کوئی اس کی پندرہ ڈگری کا ایشو نہیں تو باہر کرنا ہے تو وجہ پناہنے کی کیا سروتیہ سی کہتے تھے جی ہم نہیں لے رہے دیکھیں گل تو ہم نے واقعی کھلا ہے تھوڑے بہت اچھا مان رہے آپ ہاں میں بتاتا ہوں نا کیوں ہوں کھلا ہے ہم نے چیمپئنس ٹروفی جتوائی یعنی ہم نے سیلیپشن کی ہم نے نمبر ون کیا پاکستان کو تو یہ تھوڑی بہت اچیومنٹ ہے اور یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ جب چلا جاتا ہے آدمی سارا مجھے پہلے کہتے تھے میں تالیاں بجھا دیتا چلیتا ہے میں بجھا دیتا ہوں اپنے لیے خود بجھا دیتا ہوں خیر وہ جو آپ نے بات کی یہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے پہلے ٹیسٹ میں جب وہ کھیل رہے تھے ہم نے کہا ان کی تھوڑی پرابلم ہے تو پرابلم وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے تاہرہ کی سارا کلین مشتاک تھے دوسری جگہ ٹیسٹ میچ کھیل کے آئے اس کے بعد ان کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا بیٹھ کے کہ بھئی اس کا یہ یہ پرابلم ہے اور ایکشن میں پرابلم ہے مطلب سسپیکٹڈ نہیں ہے لیکن ایکشن میں یہ یہ پرابلم ہیں جو بتائی گئی بات سنتا ہے سر آپ کی پاکستان کرکٹ بورٹ یہ بات بلکل اور بھی چیزوں میں ہے ایسا نہیں باہر بیٹھ کے ایسا نہیں ہوا ہم نے آلیس کے لیے بولا کہ اس کو کیپنگ کیوں نہیں کراتے تو لاسٹ میچ میں ہماری کہنے پر کیپنگ کراتے دیکھ رہے سکندر بک صاحب آپ اہمہ ہی کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ آپ کی بات نہیں سنتا آپ کے فارمہ ٹیسٹ کرکٹر ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے شہر میں رہتے ہیں میں بھول جائے ہیں ٹھوڑی کمپلیٹ کر لے تھا ہوں بات یہ ہے بات سنی جاتی ہے اور ایسا نہیں ہے بھائر بیٹھ کے سنی جاتی ہے اندر بیٹھ کے لگ جاتی ہے ہم پہ بھی لگ جاتی ہے سمٹائم اور دوسروں پہ بھی تو بھائر بیٹھ کے وہ چیزیں ہونے ہی são جو ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہم کریز نہیں کر رہے ہیں ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھنے سر یہ جو ملاقات ہوئی تھی چیئرمن کے کریٹ وارسون نے منع کیا آپ کو کیا کریٹسائز نہ کیا کریں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو جب تھانا سریکشن کمیٹی میں مجھے باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ آپ کراچی میں بات کریں گے کیونکہ بڑی بات ہے کہ اگر وہ کہتے تھے یوں کہ میں کریٹسائز کرتے ہی نہیں تھا چیزوں کو اور جو کرتے تھے وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں بورٹ کے اندر بلکہ کوچ بھی ہیں آواز نہیں نکل رہی ہے ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے جو کہہ رہا ہے کہ آواز نہیں کلتی یا کچھ ہے ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے آوازیں بند ہو جاتی ہیں جب جوابیں مل جاتے ہیں بڑا اعتماد لے کر آئے ہیں بڑا confidence ہے گفتگو میں توسیب حمد صاحب کی چیئرمن پاکستان cricket board رمید حسن راجہ کی چائے پی کر آئے ہیں چائے تو پی لیکن جو کہانیاں آ رہی ہیں وہ تو بڑی سر بسکٹ تھے نہیں تھے توسیب حمد صاحب بسکٹ سے کچھ سینڈوچ بھی تھے دو تین چیزیں کیا کہانیاں آ رہی تھی بڑی ساپ نہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ چیئرمن کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے کچھ لوگ نوکریان لینے کے لیے گئے ہوئے تھے اور چیئرمن نے پوچھا کہ بھائی اگر آپ کو ملازمت چاہیے دھائی سو لوگ تو ہم نے cricket board میں رکھے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھائیں تو کہہ لگے کہ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیئے کہ ہمیں ملازمت چاہیے اور شکوے شکایات بہت ساری ہوئیں کچھ کراچی کے جو organizes تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر پاکستان ٹیم میں آپ نے لڑکے کو کھلانا ہے یا سندھ کی ٹیم میں کھلانا ہے تو میرے کلب میں آئے لیکن یا یا اسی سے related وہ جو توصیب بھائی تھوڑی در پہلے بات کر رہے تھے میرا ایک سوال ہے کہ ان کی selection community میں ایک یہ بھی کہانی آئی تھی کہ اگر فلاں جو agent ہے اس سے اس کے پاس آپ چلے جائیں گے تو پھر پاکستان ٹیم میں 11 میں تو کوئی یقین دہانی نہیں کرواتا تھا لیکن 16 رکلی ٹیم میں کہتے تھے کہ وہ agent کہتے تھے کہ میں آپ کو یقینی طور پر ڈلبا دوں گا یہ کہانی بھی تو آج پوچھیں ان سے بلکل سر پوچھتے ہیں ابھی اور سگندر بک صاحب شیئرمن نے تو فرما کرکٹرز کو بلایا تھا آپ نہیں گئے اقبال قاسم نہیں گئے مہین خان نہیں گئے شاید افرید ہی نہیں گئے ای ڈونڈ نو یونس خان ادھر ہیں نہیں ہیں لیکن اگر ہوتے بھی تو شاید وہ نہیں جاتے تو آپ نہیں گئے یا دیکھو میں ہمیشہ ہکاورٹ اتار رہے تھے سر امریکہ سے آپ اسی پر وہ بات نہیں ہے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو invite کس طرح کیا جا رہا ہے میری زندگی میں جب سے میں پاکستان سے cricket کھیل رہا ہوں ایک دفعہ پاکستان cricket board نے مجھے بہت اچھی طرح invite کیا تھا جب وسیم خان اور کیا نام تھا چیئرمن کا مانی صاحب جب دو لوگ پہلا پہلا سال تھا پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے دو ٹکٹیں بھیجی تھی فائنل کی مجھے دو دفعہ فون کیا تین دفعہ پوچھا اور گاڑی کا پاس بھیجا تو مجھے لگا کہ واقعی یہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں آؤ تو میں گیا اس کے علاوہ میں کبھی نہیں جاتا جتنے بھی چیئرمنٹوں نے چاہتے ہیں نہیں آپ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں میں اس لئے نہیں جاتا مجھے ایک میسیج آیا تھا بس کہ جی آپ قوڈلی انوائیٹ رمید راجہ صاحب کا نہیں وہ منیجر ہیں ارشد نیشن سٹیڈیم پر آتی ان کا ایک میسیج آیا تھا تو میں نے پڑا میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی میں بھی خاموش ہو گیا میں نے کہا میں پر دوسرے کام بہت ہیں اس لئے کہ اس قسم کی میٹنگز میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نے اٹینڈ کی تھی بہت پہلے اس میں بھی لوگ ساری فائلیں لے کر آیا تھے سب اپنی جوپز کے لئے بات کر رہے تھے کوئی اس میٹنگ کا فائدہ مجھے نظر نہیں آئی تھا میں اٹھ کر واپس آ گیا تھا تو اس کے بعد سے میں آج تک کبھی کسی کی چیئرمن کے بلانے پر میں نہیں جاتا سٹینڈرڈ ہائی ہے سکندر بک صاحب آپ کے میرا خیال ہے میں کنٹینیو کرتا ہوں میں ایک بریک لے لو آپ سے ہی آ کر سٹارٹ ہوں میں جے ایک چیز پر بات کریں جی جی بلکل ٹیسٹ پاس بولر سکندر بک ٹیسٹ آف اسپینر توسیف احمد چہرے پر مسکرات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو مل دیں ایک بریک کے بعد اب بریک کے بعد ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوشاندید عبد الماجد بھٹی سکندر بک توسیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم شرلنکا میں دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی اور شرلنکا کی سرزمین پر اگر ہم دیکھیں تو ایشیای سرزمین زیادہ تر اسپینرز کے لیے کامیاب ثابت ہوتی رہی ہے اسی لیے اس شائعی ٹیمیں مہمان ٹیم کو اسپین کے جال میں پھسانے کی کوشش کرتی ہیں پاکستان کے خلاف سیریز سے قبل شرلنکا اور آسٹیلیا کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں پر مجتمع سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ گال میں ہوا جہاں آسٹیلیا دس وکٹ سے کامیاب رہا اس میچ میں 29 وکٹیں بولرز نے حاصل کی جبکہ ایک کھلاڑی ازرانہ اٹھ ہوا اور دلچسپ عمری ہے کہ 29 وکٹوں میں 24 وکٹیں صرف اسپینرز نے حاصل کی ہیں جن میں آسٹیلیا کے ناثن لیون نے 9 وکٹوں کا حصول یقینی بنایا آسٹیلیا کے لیے میچل سوپسن جنہوں نے پاکستان میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا انہوں نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور پارک ٹائم بولر ٹریورز ہیڈ نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا شرلنکا کے جانب سے تین اسپیرز نے سات وکٹیں اپنے نام کی جن میں مینڈرز چار وکٹیں لے کر شرلنکا کے ٹاپ بولر رہے تو سیدھا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سوال توصیب احمد صاحب نائنٹین ایٹی سیون عمران خان کپتان تھے اور پاکستان ٹیم شرلنکا کے دورے پر تھی اور آپ اس دورے میں ٹیم پاکستان کا حصہ تھے ایک ٹیسٹ میچ وہاں پر واش آؤٹ ہو گیا تھا تو کیا شرلنکا میں سپینرز کا بول بالا رہے گا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہی روایتی پلاننگ کے ساتھ جائیں گے یاسر نومان اور موسٹ پاببلی سپین علی آقا کو شامل کیا سری لنکا میں یہ ہی ہوا ایٹی سیون یا وارڈ باؤن نواز جو ہے ایٹی سیون بہت دور چلا گیا بٹ کینڈی کینڈی میں ہم نے وہ میچ کھیلا تھا نو آؤٹ اس میں میں نے کیا تھا ہم ٹیسٹ میچ جیتے تھے نو آؤٹ یہ تھا لگے بجے بجے لگ رہے ہیں یہ تو ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں بجے ہوں میں باقی تو خیر یہ یقینی طور پر سر آپ تو فاس بولر کو بڑا اچھا کھیلتے تھے لیوٹ بھی کرتے تھے سکھندر بک صاحب سپیڈی بھی کم ہو گئی ہے لیکن آج انہوں نے بلکل آپ کو آگے رکھا ہے وقتوں کے بلکل میں پہلے بھی یہ بتا چکے دھوکہ دے چکا ہوں ان کو باؤنسر کرا دیا سر آپ لوگوں نے ایسا نیٹ پہ کھیلائیں سکھندر بک صاحب آپ دونوں یو بیل میں دے نہیں ہمیشہ سکھندر بک سکھندر بک اس کو شکایت یہ کہ کلب کا میچ ہو رہا تھا یہ بیٹنگ کرنے بغیر ہلمٹ کے کہہ رہا تھا میں ہلمٹ بھونگا میں نے کہا نہیں نہیں میں کچھ نہیں کروں میں نے آتی اس کو دو باؤنس کر دی ہے تو یہ اس کو آج تک گرا ہے اب یہ تک کر رہے ہیں کوشش کر رہا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں تھوڑا سا لگ کر نہیں کوشش کروں لیکن جی بٹی صاحب بغیر ہلمٹ باؤنسر مار رہے ہیں ہاں بس وہ ہوتا ہے پہلے زمانے میں تو ایلمٹ بغیر ہی کھیلتے تھے لوگ لیکن ہاں بلکل سری لنکا میں بلکل ہوگا اور وہیں آن کے پاس رہے ہیں سلمان علی آگا آج کا نہیں ہے پرانا ہمارے جب سے ہے میں بار بار دوراتا ہوں اس لیے دوراتا ہوں کہ ہم اپنی کار کردگی بتائیں کہ ہمارے ساتھ تھے یہ سارے یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں بھوچ جاتے ہیں نا لوگ تو وہ کھلانے کا آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میڈل آرڈر پھر وہیں بات کروں گا کہ آپ نے ٹرائی کبھی نہیں کیا کہ میڈل آرڈر میں پھر مجھے یاد آیا توسیب ایمہ صاحب وہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داخل سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراخ سے جب آپ سیلیکشن کمیٹی میں شامل تھے وجہات اللہ واسطی وسیم این انزمامل حق آپ کے چیف سیلیکٹر تھے تو یہاں بیٹھ کے ہم لوگ یہی بات کرتے تھے کہ توسیب ایمہ صاحب سیلیکشن کمیٹی میں موجود ہے اور اس ٹیم کے پاس ایک آف اسپینر نہیں ہے ایسا ہی تھا سکندر پھر صاحب نہیں نہیں مجھ سے پوچھ لیں میں خود کہہ رہا ہوں اور جب ہم ہٹے ظاہر ہے میں نے ایک آف اسپینر بھیج دیا تھا کراچی کا پاکستان اے کے ساتھ تو میں نے یہی بات کی تھی کہ آف اسپینر واقعی کیونکہ شورٹ فارمیٹ میں جتنے لوگ کھیل رہے تھے ہمارے ڈومیسٹک میں وہ چیز نہیں جو آج کل نیتھن لائن کی بات کریں آپ یا کسی اور کی بات کریں وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی وہ جو ہے اپنے طور پر اپنا سارا وہ چینج کر رہا ہے ٹیسٹ میچ نہیں ہو رہا ہے یعنی یہ وجہ اب یہ آئے تھے ساجد لیکن بالکل ٹھیک آپ نے کہا میں نے آتیس اکلین کو یہ کہا تھا کہ پہلا اٹیک یہ ہوگا کہ آپ سے بھی وہی کوئیسٹن ہوں گے جو یہ میری بات ہوئی ہے آپ نے تین سال میں جواب نہیں دیا تو سجلہ کشتاک تو آئے ٹھیک ہے تو وہ دبردستی کھلا دیا جس کو بھی کھلا نہ تھا اس نے پرفارمس دی ابھی ساجد کھلے نا اس وقت بنتا تو کسی اور کا تھا نا وہاں پہ کیونکہ زائد محمود کو وہاں پہ زمباوے میں ٹیسٹ میچ دینا چاہیے تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ ساجد کو غلط کھلایا اس نے پرفارمس کی بنگلہ دیش میں پرفارمس وہ میں بات نہیں کر رہا ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم ریپلیسمنٹ کہیں پہ رکھیں چاہے بیٹنگ میں ہو یا کسی میں ابھی تک ہم چرنا ہے یوسف صاحب آئے ہوئے ہیں نا یوسف صاحب نے بہت اس سے پہلے کہا اصر شفیق یہ اصر شفیق وہ ہم ہی نہیں رہے تھا اب کوئی نام نہیں رہے میں یہی تو کہا ہوں اصر شفیق کو انسیہ پہ نہیں بلا رہے وہاں جا کے تالے لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تالے لگ گئے یہ ہو گیا وہ تالہ نہیں وہاں دوسری چیز زیادہ ہو جاتی یہ بڑے بڑوں کے مو بندہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں اور وہاں بولنے والے کم آج آواز ہی نہیں نکل یہ بہت وہ اپنا کام کریں گے اور نکل جائیں گے بہار ختم بات یہ چیزیں ختم ہونی شاہی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں اندر ہم دیکھ کے آئے ہیں جو چیزیں میں اس کو اس لیے نہیں کہا رہا کہ لوگ کہا رہا کہ اب نکل گئے بہار تو میں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے میں نے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی کوئی ایسے میں تو وہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ابھی کوئی نہیں بات کر رہا کہ ہارس کو جو کھلایا تھا جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ کیا تھا ملکہ جسٹیفیکشن کوئی دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا جب کہا تو وہ کیپنگ کر رہا کیا ہے اچھا وہ ہارس ہے کیا وہ کیپر تھا بیٹنگ اوپن کرتا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں تو آپ نے کہیں بھی اس کو نہیں دیکھا کیپنگ کی جب شور مچائی میں جب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم سیلیکشن کر رہا ہے بار بیٹھ کے ہم نے جو بولا وہ ہوا ہارس کو تیسرے اس میں جو ہے کیپنگ کرا دی انہوں نے تو بھائی صاحب سوچو تو ان چیزوں کو کہ کیا کرنے جا رہے ہو آپ تو آپ کہیں گے جو آپ کے ٹائم میں ہمارے ٹائم میں سب ٹھیک تھا بھائی یہ تیس لڑکے تھے سب ٹھیک تھا اس میں انیس بیس ہوتا تھا کپتان کوچ ساتھ ہوتے تھے فوات کا ایشو آئے یا کسی اور کا ایشو آئے ہم نے سامنے چیزیں بتائی ہیں ہم نے تو بتا دی یہ اندر کی باتیں آپ چھوڑ دیں بہت سارے ٹاپک کے اوپر ہم نے گفتگو کی شروعات ہم نے کی تھی پاکستان کے دورہ شرلنکہ دوہزار بائیس سے اور آنے والے دنوں میں دیفینٹلی پاکستان کی ٹیم شرلنکہ میں جب کھیلے گی تو اس پر بھی بات کریں گے لیکن بہت شکریہ آپ کا توصیف حمد صاحب بہت شکریہ آپ کا سکندر بک صاحب اور بہت شکریہ آپ کا عبدالماجد بھٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ شرلنکہ پاکستان کرکٹ کے اہم امور پر ہم نے گفتگو کی آج کے پرگرام میں اتنا ہی ٹویٹر پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فیلی بک پر ہمارا پیجیسکور.جو نیوز جہاں جا کر آپ اس پرگرام کی کلپ سے ایک باپر دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اسکور.جو.ٹیو پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلوں کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یایسان کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگرے پرگرام تک کے لئے اجازت دیجئے لائے